بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچہ اب تک ہم نے لینز کے بارے میں پڑھا ایمیج فارمیشن ایمیج لوکیشن پڑھی وہ تو میتھمیٹکل فارمولاس تھے اور بیسک ٹرمز تھی لینزز کے بارے میں اب ہم لینزز کی پریکٹیکل اپلیکیشنز دیکھنے جا رہے ہیں یعنی کیسے ڈیوائسز کے بارے میں پڑھیں گے جن میں ہم لینزز کو یوز کرتے ہیں کسی بھی طرح سے بچہ اب سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مین جو ہیں کون سے ڈیوائسز ہیں جن میں ہم لینزز کو یوز کرتے ہیں مائکروسکوپ سلائیڈ پروجیکٹر بائنوکلرز کیمراز اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں لیکن یہاں پر ہم صرف انہی چار ڈیوائسز کے بارے میں پڑھیں گے بچہ اب سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کیمرہ کے بارے میں سیمپل کیمرہ کنسسٹ آف آ لائٹ پروف باکس لائٹ پروف باکس کا مطلب یہ ہے کہ انر سورس کی جو لائٹ ہے یا جو لائٹ ہم چاہتے ہیں صرف وہی اس میں انٹر ہو سکتی ہے ایکسٹر لائٹ اس میں کہیں سینٹر نہیں ہو سکتی اور لینز کے سامنے سے ہی صرف اس میں لائٹ انٹر ہو سکتی ہے بیدہ کنورجنگ لینز اب آپ میں سے کون بتایا جگہا کہ کنورجنگ لینز کون سو ہوتا ہے جی ہاں بالکل آپ ابھی کنویکس لینز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کنویکس لینز ہی کنورجنگ لینز ہوتا ہے ان فرنٹ جو کہ سامنے ہوتا ہے کیمرے کے اور لائٹ سنسٹیف پلیٹ اور فیلم ایڈ دا بیک اور بیک پہ ہوتی ہے ایک لائٹ سنسٹیف فیلم یعنی کیسی فیلم جس کے پر لائٹ کا ایفیکٹ ہوتا ہے لائٹ پڑھنے پر اس کی کلر چینجز ہے بچہ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ موڈرن ڈجیٹل کیمرہ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ جو پہلے انالوگ کیمرہ ہوتے تھے جن میں ہم لینز اور فیلم یوز کرتے ہوتے تھے آج کل تو سکرین اور الیکٹرونک سرکٹس یوز کرتے ہیں ہم کیمرہ میں ہی ہیں ان کیمرہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر لینز کیا کرتا ہے لینز جو فوکس کر کے امیج بناتا ہے فیلم کے اوپر بچو یہاں پر ہم نے جس اوبجیکٹ کو دیکھنا ہے اس کا ایمیج جس طرح ہم نے پہلے ایمیج فارمیشن والے ٹاپک میں پڑھا بلکل ویسے ہی تین ریز کے ذریعے ہم ایمیج کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ویسے تو بہت سارے لائٹ کی ریز ہوتی ہیں جو ایمیج بنانے میں سے لیتی ہیں لیکن ہم نے بیسک تین ریز کو ہی ڈسکس کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں بلکل سکرین کے اوپر ایمیج بن رہا ہے ٹھیک ہے ان سیمپل لینز کیمرہ پچھو یہ دسٹنس کیا ہے فکس ہے فلم اور کیمرہ کا دسٹنس کیا ہے فکس ہے جو کہ لینز کی کیا ہے فوکل لینز کی ایکوال ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایمیج جو بنتا ہے کہاں بنتا ہے فوکل لینز کی اوپر ہی بنتا ہے کیونکہ فوکل لینز فلم کے دسٹنس کی ایکوال ہے اوکے ان کیمرہ اوپجکٹ اس پلیس بیٹوین ٹو ایف بیون ٹو ایف جس طرح ہم نے پہلے کیس میں پڑھا تھا کہ ٹو ایف سے دور ہوتا ہے یعنی کہ آپ اوپجکٹ کو ٹو ایف سے پہلے نہیں لے کے آ سکتے کیمرہ میں ورنہ آپ کا ایمیج پروپر نہیں آئے اگر ٹو ایف سے جتنی دور ہو ایر ایل انورٹیڈ اینڈ ڈیمنیشڈ ایمیج اس فارمڈ ان دس وی اس طرح کس طرح بنتا ہے کیمرہ کا ریال ہوتا ہے انورٹیڈ ہوتا ہے اور ڈیمنیشڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں ہم اس فلم سے فردر ایمیج بناتے ہیں تو وہ ایک لائدہ پروسس ہے فی الحال جو آپ دیکھتے ہوں گے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلم کے جو پارٹس ہوتے ہیں پہلے جو کیمرہ ہوتے تھے ان میں ہم کہتے تھے کہ یہاں اس کے نا جو ہیں نیگٹیوز ہیں یہ ٹھیک ہے نیگٹیوز سے ہم نے اس میں سے ہم نے پرینٹ نکلوانا ہے تو وہ یہ فلم کے پارٹس ہوتے تھے اور وہ ڈیمنیش ہوتے تھے چھوٹا ہی مجھ ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن جب ہم اس میں سے ایمیج بنواتے تھے تو وہ جس سائز کا بھی ہم لارج ایمیج اس کو پرینٹ پر کے اوپر کروا سکتے تھے ٹھیک ہے انورٹیڈ رونہ کا مطلب یہ ہے کہ الٹا ہوتا ہے رائٹ سائیڈ لیفٹ پر دکھا جائے گی اور لیفٹ چیز رائٹ پر دکھائے دے گی ڈیمنیشڈ ہو گیا ریالی میں جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا بچوں اب ہم نے دیکھا کہ یہ کیمرے کے بارے میں ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس میں سے ہم سے ایم سی کیوز شاوٹ پوچھ جا سکتے ہیں لیکن اوورال کیمرے کے اوپر لانگ قویسچن بھی بورڈ میں آ سکتا ہے آپ کو کیمرے کی ڈیاگرام بنا نہیں ہے نیچے یہی بیسک ڈیاگرام ہے ویسے تو ڈیفرنٹ طریقے سے بھی اس کی ڈیاگرام کو ریپرزنٹ کیا جا سکتا ہے لیکن جو مین پارٹس ہیں وہ یہی ہونے چاہیے کم سے کم اس کے علاوہ ہم باقی اس کے بارے میں جو بھی تیوری ہے وہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بچوں ہم پڑھتے ہیں سلائیڈ پروجیکٹر کے بارے میں انہ سلائیڈ اور مووی پروجیکٹر اس سے مووی پروجیکٹر بھی کہتے ہیں the light source is placed at the center of curvature of a converging or concave mirror ٹھیک ہے اس کے بعد بچوں دیکھیں اب light source کہاں پر رکھا گیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے center of curvature of converging or concave mirror ہم concave mirror بھی کہہ سکتے ہیں یا converging mirror بھی کہہ سکتے ہیں وہاں پر رکھا گیا ہے یہ ہمارے پاس mirror موجود ہے اور یہ کیا ہے ہمارے پاس source ٹھیک ہے اب source کیا کرے گا یہاں پر light put کرے گا یہ دو ریس جو انہوں نے دکھائی ہیں یہاں پر کیا کرے گا light put اس کے علاوہ یہ light ادھر بھی آئے گی اس سے ہمیں ہوگا کیا یہ والی ساری جو light یہ یہاں سے جب واپس جائے گی تو parallel جائے گی اس طرح اور یہ والی light یہاں سے reflect ہونے کے بعد reflect ہونے کے بعد parallel ہو جائے گی یعنی کہ ہم actually یہاں سے parallel raise بنانا چاہتے ہیں یہاں پر بہت ساری parallel raise بنانا چاہتے ہیں اور وہ ہم لیتے کہاں سے ہیں اس source کے ذریعے اس source کے ذریعے اگر یہاں light اس طرف آئے تو وہ بھی اس کی curve shape mirror یہاں پر یہ آپ نے ایک بات یہاں رکھنی ہے کہ یہ جو یہ lenses ہیں یہ والے لیکن یہ کیا ہے یہ mirror یہاں سے mirror نے right کو آپس reflect کرنا ہے لیکن light یہاں سے reflect ہوگی اور بالکل straight ہو جائے گی اور ساری جو یہاں سے بھی آنے والی جب reflect ہو کے یہاں آئیں گی اس lens میں تو یہ ان کو بالکل straight کر دے گا اس کے بعد ہم نے سامنے رکھ دیا slide slide سے مراد ایک ایسی آپ کہہ سکتے ہیں paper جس میں slide تو pass ہو سکتی ہے لیکن pass ہونے کے بعد وہ سامنے image بنائے گا بچوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے کی چھوٹے camera کھلونا camera سے کھیلتے ہیں تو اس میں اسی طرح کی بنی ہوتی ہیں slide جب ہم اس میں سے دیکھتے ہیں تو وہ slide ہمیں ایک چھوٹے سے glass lens کی مدد سے بڑی ہو کے دکھائی دیتی ہے یہ بالکل وہی process ہے یہاں پہ slide ہے جب ہم اس ایک slide کو دیکھیں گے تو یہاں سے pass ہونے والی light اس lens میں سے گزرے گی اور یہ اس pass ہونے والی light کا image بنائے گا یہاں سکرین پر enlarge کر دے گا یہ والا lens ٹھیک ہے اب ہم slide change کرتے رہیں گے تو یہاں پر screen پر کیا ہوتا رہے گا change ہوتی رہیں گی images یا different slides کے image وہاں پر ہمیں نظر آئیں گے اگر ہم اس کو fastly change کریں گے تو یہاں پر کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے light source رکھا ہوا ہے light source کیا کرتا ہے یہاں سے سارے light کو reflect کرنے کے بعد parallel بناتا ہے پرلل ان کے بعد یہ slide میں سے گزرتی ہے اور ان کا image اس lens سے magnify ہو کر یہاں پر screen پر show ہو جاتا ہے the concave reflects light back in the fairly parallel rays mirror کو کیوں کیا جاتا ہے light کو reflect کرنے کے لیے بچوں ہمارے پاس کیا ہیں condenser لائٹ کو condense کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے آنے میری لائٹ کو کیا کرتے ہیں parallel بنا کر یہاں اس تک دیتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سلیٹ پرجیکٹر ہمیں کس لحاظ سے یاد کرنا ہے بچوں آپ کو اس کی اور اس میں لائٹ سورس اور کنکی میرر کا کیا کام ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں دا پرجیکشن اور کنورجنگ لینز پروائیڈ ریال لارج اینڈ انورٹیڈ ایمیج جو ہمیں سکرین پر ایمیج ملتا وہ کس طرح ہو سکتا ریال لارج اور انورٹیڈ ایٹ مست بی ریال تو بی پرجیکٹ اس کو ریال ہونا چاہیے تاک ہم اس کو سکرین پر لے سکیں اگر ریال نہیں ہے تو ہم سکرین پر لے ہی نہیں سکیں گے سکرین پر نہیں لے سکتے سلائیڈ اوبجیکٹ سلائیڈ جسے ہم یہاں پر اوبجیکٹ کے طور پر لے رہے ہیں مست بی پلیس بی ایف ایف آف پروڈیکشن لینز سو ایس تو پروائیڈ ریال لارج انورٹیڈ ایمیج تاکہ جو ایمیج ملے ریال ہو لارج ہو اور انورٹیڈ ہو ٹھیک ہے بچوں اب یہ جو پائنٹس ہیں یہ آپ نے یاد کہتے جانا سلایڈ مست بی پلیس اپ سایڈ ڈاؤن اب دیکھیں کیا کہہ رہا ہے وہ اس پوائنٹ میں ایمیج کیونکہ انورٹ ہے اس لئے سلایڈ کو ہمیں الٹا رکھنا پڑے گا تاکہ وہ سکرین پر سیدھ شو سو دیکھ ایمیج پروپر ٹھیک ہے بچوں اگر ہم اوبجیکٹ کو ہی کیا ہو جائے گا الٹا ٹھیک ہے تو ہم نے بچوں سلایڈ پروڈ کے بارے میں پڑا ہے اب ہم اس کی تھوڑی سی مینگنیفکیشن کو ڈسکوس کرتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اس کی مینگنیفکیشن کے اگر بات کریں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سانہ جو سلایڈ میں موجود ایمیج ہے اس سے بڑا یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں مینگنیفائیڈ ایمیج ہمیں دے گا ٹھیک ہے سکین پرچوں کے یہ لارج ایمیج شو ہوگا اس کے بعد بچوں ہم پڑھتے ہیں سیمپل مایکروسکوپ کے بارے میں بچوں سیمپل مایکروسکوپ ایکچولی لینز ہی ہوتا ہے جو ہمیں ایمیج کو مینگنیفائی کر کے دیتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی دیفنیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں مینگنیفائنگ گلاس اس کنویکس لینز پیچز یوز ٹو مینگنیفائیڈ ایمیج آف سمال آبجیکٹ سیمپل مایکرو سکوپ سیمپل ایک لینز اگر ہے نا مینگنیفائنگ لینز کنویکس لینز سکتے ہیں اگر ہم اس کو زیادہ مینگنیفکیشن چاہتے ہیں تو ہم دو کو یوز کریں گے لیکن ہوگا سیمپل لینز ہی ٹھیک ہے دا آبجیکٹ اس پلیس نیرر تو دا لینز دین دا پرنسپل فوکس پرنسپل فوکس سے بھی قریب ہم رکھیں گے سچ دیٹ این اپرائیٹ سیدھا ویرچول اینڈ مینگنیفائیڈ ایمیج بڑا ہو کر ملنے مانا اس سین کے لئے لیا ٹونٹی فائیو سینٹی میٹر فرام نورم آئی انسانی آگ کے پچیس سینٹی میٹر تک ہم نظر ہے یہ نورم پوائنٹ ہے یا جسے ہم کہتے ہیں نیر پوائنٹ آف دا آئی نیر پوائنٹ کے بارے میں نیکسٹ ڈیٹیل سینٹ میں بھی پڑھیں بچو ہم اس کی مینیفائیڈ پاور کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ جو ہم یہاں پر پوائنٹ پڑھیں گے اس کو نیکس ڈائیگرام میں بھی ہم دوبارہ دیکھ سکیں گے سب سٹینڈر آئی بچو سب سے پہلے ہم اس کی ڈائیگرام کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ کلیر پتہ چل جائے بچو جو پوائنٹ ہم اوپر پڑھ رہے ہیں انہی کو ہم ڈائیگرام میں بھی دیکھ نیکس آئی بچو یہ اس اینگل کی بات ہو رہی ہے فرض کریں یہ کوئی آنکھ بنا رہی ہے اس آبجیکٹ کی ٹاپ کے ساتھ یا اس آبجیکٹ کی ہائٹ کے ساتھ ہم جیسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس آبجیکٹ کا جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم نے ڈی کہہ دیا نیکس اگر ہم آبجیکٹ کو اور نزدیک لہ رہے ہیں آنکے اگر ہم اس کو بہت زیادہ قریب لے آتے آبجیکٹ کو تو کیا ہوگا کہ آبجیکٹ کلیر نہیں رہ گا اس کے امیج نہیں بنے ٹھیک ہے بچے یہاں پر اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح امیج بنتا جا رہا ہم ہم ہائٹ کے ذریعے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کی ہائٹ کتنی اور جب آئیس کے قریب آتا ہے تو کس طرح ہم آنگل کو یوز کر رہے ہیں فارمولا بنانے کی ٹھیک ہے اس کے بعد آئیس جسے ہم سیمپل میکروسکوپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو پوٹ کر رہے ہیں سو دیکھ دا لینس میکس آلارج ویچوال امیج آف گلاس سیم لینس کہتے ہیں وہ ہم نے یوز کر دیا ٹھیک ہے اس ہی نے اس امیج کو جس طرح ہم نے امیج فارمیشن والا پانچ ما کیس پڑا تھا اس طرح میکنی فائی کیا اور ایک ویرچوال امیج بنا جو میکنی فائی ہے امیج کی ہائٹ سے امیج کی دی ہوگیا امیج دی 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 ہم انہی ساری چیزوں کو د او ایچ اور ایچ آئی وگرہ کو یوز کرتے ہوئے میکنی فائرمولا بنائیں گے میکنی فائنگ پاور ان دیس کیس میکنی ایم 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 بچو میکنی فائنگ میکنی فائنگ سے شو کریں گے اور یہ ایم ہوگی ثیٹا پرائم یعنی کہ جو اوبجیکٹ کو قریب لانے سے ثیٹا بنا ہے اور ثیٹا ایچوالی جو اوبجیکٹ کو قریب لانے سے پہلے ثیٹا بنا تھا ٹھیک ہے میکنی شون میکنی پاور is given by the relation m is equal to theta is equal to one plus d اور f یہ distance ابھی ہم نے اوپر پڑا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس d کیا ہے object کا distance آئی کے ساتھ ٹھیک ہے یا ویرچوال image کے distance ہم دوسری کیس میں دیکھیں گے اور f is equal to focal length اب بچو یہ اس formula کے proper derivation ہے لیکن وہ ابھی یہاں پر آپ 10th class میں include نہیں کیے گی اب ہم دیکھتے کہ یہ سارے parameters کون کون سے ہیں where f is the focal length of lens and d is near point of i it is clear from this relation that a lens of shorter focal length will have greater magnifying power بچو یہ دیکھیں جتنی کم ہوگی تو باقی دونوں parameters value m کو اتنا بڑھا دیں گے اس کا مطلب ہے کہ جس v lens کی focal length کم ہے تو اس کی جو magnifying power ہے وہ بڑھ جائے گی بچو magnification power یا magnifying power m کے بارے میں پڑھتے resolving power بچو جیس کے نام سے ہی ظاہر ہے the resolving power of an instrument is its ability to distinguish فرق کرنے کی between two closely packed placed objects or point sources کوئی بھی object ہیں یا point sources ہیں جو ایک دوسرے کے قریب پڑھے ہوئے ہیں اگر کوئی device ہمیں انہیں ایک دوسرے سے دور کر دکھا دیتی ہے تو یہ ریزولیشن جسے ہم کہتے ہیں آم زبان میں کہ ریزولیشن کسی بھی پکچر کی زیادہ یا کم ہے مطلب اس کو زوم کرتے ہیں تو کس طرح وہ ہمیں image کو دکھاتی ہے بچوں ابھی ہم نے جو پڑھا ہے سیمپل میکرو سکوپ کے بارے میں یہ آپ کو نو قیشن کے طور پر یاد کرنا ہے اس میں کون سا لینز یوز ہوتا ہے اور image کیسا بنتا ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا بچوں پڑھتے ہیں کمپاؤنڈ مایکرو سکوپ یہ ایک ایک امپورٹن ٹپک ہے کیونکہ اس کے بارے میں آپ نے پریکٹکل بھی کئی کرنے ہیں اپنی پاؤنڈ مایکرو سکوپ ہز ٹو کنورجنگ لینز کتنے لینز یوز ہوتے ہیں بچوں دو دا اوبجیکٹیو این آئی پیس اوبجیکٹیو وہ ہوتا ہے جو لینز اوبجیکٹ کے قریب ہوتا ہے اور آئی پیس وہ ہوتا جو ہماری آئی کے قریب ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ والا کیا ہے ہمارے پاس اوبجیکٹیو یہ تین اوبجیکٹیو اس لیے ہیں کہ ان تینوں کی جو ہے فوکل لیند دیفرنٹ ہے اور یہ دیفرنٹ زومنگ کے لئے استعمال ہوتے ہیں اگر ہم روٹیٹ کریں تو یہ والا لینز بھی کی جگہ پر یوز ہو سکتا ہے اور یہ والا بی 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 کو یہ مگنیفائی کر کے دیکھنے کے لئے یوز ہوتی ہے اس کے کچھ فیچرز ہیں بچھو وہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں فیچرز آف کمپاؤنڈ مائکرو سکوپ گیوز گریٹر مینگنیفکیشن دین سنگل لینز یہ تو کلیر ہے کہ ایک لینز کی مقابلے میں اس کی زیادہ مینگنیفکیشن ہوگی دا اوبجیکٹیو لینز ہز شورٹ فوکر لیند ایف او لیس دن ون سیٹی میٹر جو اوبجیکٹیو ہے جو بچھو قریب اس کی فوکر لیند ایک سیٹی میٹر سے بھی لیس ہوتی ہے آئی پیس ہز فوکر لیند ایف 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 سیٹی میٹر اور آئی پیس کی فوکر لیند کتنی ہوتی ہے کچھ سیٹی میٹر کی ہوتی ہے جسے ہم ایف ای کہتے ہیں اب بچھو اس کی مینگنیفکیشن ڈسکس کرتے ہیں بچھو ہم نے پہلے بھی ایمیج پلانے کے لیے ہم نے کیا یوز کیا ہے ری ڈائی گرام یوز کی ہیں یہاں پر بھی ہم ری ڈائی گرام کے ذریعے ہی یہ اس کی مینگنیفکیشن کو ڈسکس کریں گے ایمیج 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 بچھو یہ دیکھیں یہ ایمیج یہاں پر مجود ہے ٹھیک ہے اب یہ ایمیج ایمیج ہے اس نے ایمیج بنایا یہاں پہ جس ہم نے ایمیج کیا دیا لیکن یہ ایمیج آئی پیس کی فوکل لیندھ کے اندر ہے کہیں یہاں تک کیا ہے آئی پیس کی فوکل لیندھ ہے یہاں تک ہے ایمیج کی فوکل لیندھ ایمیج نے سیمپل ایک بنا دی لیکن وہ ایمیج گھا ٹھہر ہے ایمیج کی فوکل لیندھ میں اب ہمیں پتا ہے کسی لیندھ کی فوکل لیندھ میں ایمیج بنے سوری کسی لیندھ کی فوکل لیندھ کے اندر ایمیج ہو تو ایمیج کیا ہو جاتا ہے اور جس طرح ہم نے فیفت کیس پڑا تھا ویسا ایمیج بنتا ہے ٹھیک اب یہ والا جو ایمیج ہے ایمیج ایمیج بنا آئی ٹو اور یہ کیا ہے مینی فائد ہے ٹھیک ہے اور اس ایمیج کے مقابل میں کیا ہے ان ویسا بچو ہم نے دیکھا کیس طرح ایک ایک لیندھ نے پہلے ایمیج بنایا اور دوسری لیندھ نے اس ایمیج کا فردر ایمیج بنا دیا ٹھیک ہے اور یہ فوکل لیندھ آئی پیس اور باقی سارے پوائنٹس آپ نے یہ بلکل پر درا کرنے ہے ایمیج کی فارمیشن پر پر نویج اس ڈیاگرام کی آپ نے پر ایمیج 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 آئی ایمیج 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 آئی ایمیج آئی فوکل پوائنٹ آف دیو ٹھیک ہے بچو اب ہم اس کی مانیج کی فارمولا کو ڈسکرس کرتے ہیں مانیف کشن آف آب 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 آئی بچو یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے یہ جو کی بتائے گے یہ کیا ہے یہ پر دیکھ یہ جو ڈسٹنس ہے نا مارے پاس آئی پیس کا اور افجیکٹر کا اسے ہم نے کیا کہا دیا اس طرح ڈی کیا ہے آئی کا اور فائنل ایمیج کا ڈسٹنس ٹھیک ہے اس ڈسٹنس آف ایمیج فرام آئی ایف او اینڈ ایف ای ایف ای فوکل اینڈس آف افجیکٹر اینڈ آئی پیس رسپیکٹیوی بچو یہ فارمولا بنے گا یہ آپ نے یاد رکھنے ہے اس کی ڈیریفیشن ہم نے ابھی اسی سلیپس میں نہیں پڑھنی لیکن فارمولا کوئیزٹیز یاد رکھنے ہیں اور اس کے اندر کون کون سے پیرامیٹرز ہیں وہ بھی آپ کو یاد رہنے چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیا ویلیو بڑھے گی تو کیا کم ہو سکتا ہے اگر یہ ایل بڑھتا ہے تو بھی مینیفکیشن بڑھتی ہے ایڈی بڑھتا ہے تو بھی مینیفکیشن بڑھتی ہے اور ان دونوں کے کم ہونے سے مینیفکیشن کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی اب یوز آف کمپاؤنڈ میکروسکوپ یہ پڑھتے ہیں کمپاؤنڈ میکروسکوپ is used to study bacteria and other micro objects it is also used for research in several fields of sciences like microbiology, botany, geology and genetics اس کے علاوہ بہت سے بچوں سمپل بیسک یوزیا کے سموال چیزوں کو enlarge کر کے دکھاتی ہے یہ ہمارے پاس کپاؤنڈ میکروسکوپ long question ہے آپ نے اس کے لئے یہ یہ والی ڈائیگرام بنانا بھی ضروری ہے اگر آپ نہیں بنا سکتے تو یہ والی ڈائیگرام تو must ہے اس کے بغیر آپ کو max نہیں ملیں گے ٹھیک ہے اور یہ سارے پوائنٹس بتانا ضروری ہے یہاں پر مینیفکیشن کا فارمولا اور اس کے یوزز بھی بتانے ضروری ہیں اس کے علاوہ بچوں سے پہلے ہم نے پڑھا ہے سمپل میکروسکوپ اس کی ڈائیگرام اس کے فارمولاز اور اس کی definition وغیرہ اور مینیفائنگ پاور اور ریزولونگ پاور یہ آپ کے لئے شورٹ کرشن کے طور پر سکتے ہیں اور باقی سیمپل میکروسکوپ کو ہم لانک کے لئے سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں ہم نے کیمرہ کے بارے میں پڑھا سلائٹ پروجیکٹر کے بارے میں پڑھا یہ سارے important topics ہیں مجھے امید ہے آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور آپ کا جو اس میں homerq ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو ڈائیگرامز ہم نے ابھی پڑھی ہیں یہ آپ نے کابی پر ڈراک کرنی ہیں اور فارمولاز کو بھی وہاں لکھ لینا ہے باقی یاد کرنے کے لیے یہ پورے topics کو ایجیٹیز آپ نے یاد رکھنا ہے بک کے اوپر انہی پیجز پر جو سائیڈ informations وغیرہ موجود ہوں وہ بھی آپ نے چترکے سے پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے اور کسی بھی قسم کے questions جو ہیں بچوں وہ آپ ان سے کر سکتے ہیں میں آپ کو ان کے proper answer انشاءاللہ دوں گا اللہ حافظ students موسیقی موسیقی موسیقی